جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آتے تھے ان کا پہلا مقصد اور پہلی تبلیغ اور پہلا ابلاغ اور پہلا ان کا لوگوں کو درمیان نصیت کرنا وہ یہ تھا کہ لوگوں توحید کو قبول کر لو اور شرک سے اجتناب کرنے والے کو جاؤ یعنی کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے لگو اور اس کے ساتھ جتنے آپ نے خداوں کو شریک ہے آپ نفی کر دو یہی ہر نبی کا غرض کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی توحید سے پر اور قرآن مجید کی آیات بھی توحید سے پر ہیں اور ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کی گلیوں کے اندر رہ رہے کر کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں پیغام توحید کو عام کرتے رہے کبھی اپنے چچا کے پاس کبھی اپنے قبیلے والوں کے پاس کبھی اپنے نشیداروں کے پاس کبھی شہر والوں کے پاس کبھی اپنے دوست و احباب ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کو شیئر کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر لیا جائے اللہ رب العالمین کو مانا جائے اور توحید مطلب یوں ہی نہیں واحدا یوں واحدا توحید اس کا مانا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے خدا جو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کی اقتعایت پر ہم جو ہے لبیک ہیں اور مانے کہ اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے نہ تو اس کی ذات میں نہ ہی اس کی صفات میں نہ ہی اس کے اصماء صفات میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شرک نہیں ہے ہم قرآن اور حدیث مالے ہیں لہٰذا ہمارے اصلاف جو ہے جب کسی کے سامنے کوئی بات پیش کرتے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی دلیل دیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو اس بات کا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے لہٰذا ہم بھی اپنے اصلاف کی طریقے کار پر چلتے ہوئے نبی مقرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن جس بات کی اشارہ دیتا ہے اس کی طرف ہم جو دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3 شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وول العلم قائماً بالقسط لا الہ الا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرقان عمید کے اندر شاہ کرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو لوگو سنو اللہ رب العالمین اس بات کی شہادت دیتا ہے اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سبب کوئی معبود پر حق نہیں ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین خود اپنی زمانے مبارک سے اپنے قرآن اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کرتے ہوئے فرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ رب العالمین اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین تنہ تنہا ہے خدا ہے اس کے کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ رب العالمین اکیلے اپنی بات کو سامنے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیغام پہنچاتی ہوئے نہیں کہتا ہے بلکہ مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو اور فرشتے بھی اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین واحد ہے اکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اپنی ذات کے ساتھ اپنی شان کو بڑی کرنے کے لیے فرشتوں کی قبائد دلواتا ہے اور اس ساتھ اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے والملائکتو وللعلم خوئی من بلقسطو فرشتے بھی کہتا ہے جن کو علماء کہا جاتا ہے جسے دیندار کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ ان کو شامل کیا اور فرمایا والملائکتو وللعلم خوئی من بلقسطو اور اہل علم عذرات یعنی علماء اکرام بھی اس بات کے گوائی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے انصاف پر قائم ہے دیکھئے میرے بھائی اگر کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو انکشاف کرنا ہو کوئی بات اگر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں فلا آدمی سے کیا ہے ہماری گوائی دلوائی ہے فلا آدمی جو ہے ہمارے فیبر میں بولے گا اللہ رب العالمین جس کو اپنے فیبر میں بلوارہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہوگا اور آج تو ہم نے بالکل ہی اس کو بالا اتحاق رکھ دیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والملائکتو وللعلم قائم بلقسطو فرش نے بھی گوائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام بھی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انصاف پر قائم اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے کسی کے معلومت عبر قبضہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کسی کے حقوقوں کا سب نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین انصاف پر قائم اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو اسے سزا دیا یہ آئے گے اگر ظلم نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں گناہ نہیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو جہنم کے اندر رسید فرما دیں اللہ رب العالمین مزید فرما دیوے کہتا ہے اور ہا اللہ رب العالمین کے سبا کوئی معبود براغ نہیں ہے اور اللہ رب العالمین تو عزیز ہے اور حکیم ہے غلبہ رکنے والا ہے اور حکمت والا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کونسی بات حرکت کرنے والی ہے میرے بھائیو تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول کرتے ہوئے فرشتوں کی بھی گوائی دلوارا ہے علماء اکرام کی گوائی دلوارا ہے اور کہہ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ غلبہ رکنے والی اور حکمت والی ہے آئیے میرے بھائیو یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ توحید کہتے کس کو ہیں توحید کی اقسام کتنی ہوتی ہیں اہلِ باطل اور اہلِ مشرک حضرات اہلِ شرک حضرات جب ہیں ان کے سامنے توحید کی بات کری جاتی ہے تو ان کے دلاؤں کے اندر تزبزب ہونے لگتا ہے ان کے دلاؤں کے اندر بطوں کی محبت آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک شخص ہے قول الجرجانی التوحید ثلاثت ارشیاء معرفت اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ جملہ امام جرجانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ توحید ثلاثت ارشیاء توحید تین چیزوں کا نام ہے ایک چیز نہیں یہ اللہ رب العلمین کو مان لیا جائے بلکہ توحید کی تین اقتصام ہیں التوحید ثلاثت ارشیاء معرفت اللہ بالرربوبیہ پہلی یہ چیزے کہ اللہ رب العلمین کو رب مان جائے اللہ رب العلمین کو خدا مان جائے اللہ رب العلمین کو خدا ماننے کے ساتھ سر اس کی ذات کا اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے وَالَقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَہِ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دانیت کا قرار کرا جائے یعنی کہ اس کی ہی عبادت کری جائے اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے ساتھ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کری جائے وَنَفِيُ الْأَنْدَادِ مِنْهُ جُمْلَةِ اور ہر ایسی صفات جو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی اس کو اللہ کی طرف پیش کرنا یا اللہ کی جو صفت ہیں اس کو غیروں کی طرح منصوب کر دینا ان سب سے بچنا یہ تین چیزیں توحیدِ ربوبیت توحیدِ علوحیت اور توحیدِ علوحیت لہٰذا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ان تینوں چیزوں کے بارے میں وضاحت کروں گا کہ اللہ کی نبی جنابِ محمدِ عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی یہ تین قسمیں جو بیان فرمائی ہے اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار میں والا قرآن اور اس بات کی کیا دلیل دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تین چیزوں پر قائم ہے یعنی کہ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہی خدا مانا جائے اور پھر اس کی ہی عبادت کری جائے اور ساری صفات جو اچھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی طرح منصوب کری جائیں اور ساری صفات جو اللہ کی ہیں غیروں کی طرح منصوب نہ کر جائے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین غوثِ آزم ہے کسی اور کو غوث عظم بنا دیا جائے اللہ رب العالمین دستگیر ہے کسی اور کو ہم دستگیر سمجھے اللہ رب العالمین جو ہے حاجت روا ہے ہم کسی اور کو سمجھ لیں اللہ رب العالمین حاضر و ناظر ہے ہم کسی اور کو سمجھیں اللہ رب العالمین عالم رغیب ہے کسی اور کو عالم رغیب سمجھ لیں یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ہیں لہٰذا اگر اس کے علامہ کسی اور کے ساتھ یہ شامل کر دیا جائے گا تو اسی کو بولیں گے شرک انشاءاللہ شرک کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بارے میں اہنے کے پہلی توحید ربوبیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں رابعی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمر فور تھاؤزن نائن ہنڈیڈ سیبنٹی ٹو فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکل لہو ذالک وشتمنی ولم یکل لہو ذالک فعما تکذیبه ایا یا فقوله لن یعیدنی کما بدانی وليس اول الخلق بی اہون علی من عیادت وعما شتمہ ایا فقوله فقوله وعما شتمہ ایا فقوله رابعی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید ربوبیت کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب عبری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابعی حدیث حضرت ابو حریرہ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَبْنِي اِبْنُ آدَم یعنی کہ حضرت 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 حض اللہ کے نبی جناب محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین کیا ذکر فرماتا ہے قال اللہ اکذبنی ابن آدم اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا ولم یکل لہو ذالک حالکہ اس کے لئے مناسب نہیں تھا وہ میری تقزیل کرتا مجھے جھٹلا تھا مجھے خدا ہونے پر مجھے معبود ہونے پر میرا انکار کرتا اس کے لئے مناسب نہیں تھا رابعی حدیث حضرت ابو حریرہ مزید اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری زبان سے لوگوں کے سامنے پیاری پیاری بات اللہ رب العالمین کی پیاری پیاری بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں کے لئے ہی مناسب نہیں تھا میرے بھائیو تصور کیجئے اللہ رب العالمین کو خدا تو مان لیتے ہیں اللہ رب العالمین کو تو معبود تو مان لیتے ہیں اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی تو تسلیم کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین کو بیٹا اور بیٹی دینے والا بھی تسلیم کر لیتے ہیں جب شادیاں ہو جاتی ہیں جب شادیوں کے بعد ایک سال دو سال گزر جاتے تو اللہ رب العالمین پر ایمان ہٹ کر بابا کے پاس چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابن آدم کے لیے یہ مناسب نہیں تھا اس کے لیے یہ بہتر نہیں تھا اس کے لیے یہ خیر کی بات نہیں تھی کہ وہ میرے سبا میری تقذیب کرتا میرا انکار کرتا مجھے معبود ماننے کے بعد پھر مجھے میرا انکار کر دیتا رابی اہدیس حضرت ابو حریرہ مزید اپنی پیاری سی زبان وشتمنی ولم یکل لہو ذالک حورہ ابن آدم مجھے گالی بھی کر دیتا ہے مجھے بلا بھی کہتا ہے میری تقذیب کے ساتھ ساتھ مجھے برا بلا بھی کہتا ہے اللہ رب العالمین اپنی زمان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن شادت دیتا ہے اور نبی مکرم اپنی زمان سے کہتی ہے وشتمنی ولم یکل لہو ذالک فاما تقذیب ہو اور ہاں اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں تاکہ وہ مجھے گالی گلوچ کرتا میرے بھائیو دنیا کے اندر ایسے لوگ نہیں ملتے یا ملتے بھی ہیں تو بہت کم ملتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تقذیب کر رہے ہیں اور تقذیب اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہیں میرے بھائیو ایسے بھی جمعاتی جن کو دہریہ کہا جاتا ہے جن کو کم نیوش کہا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا مکمل طور پر انکار کر دیتی ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو اپنی زمان سے برا بھلا بھی کہتی ہیں اور اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اجاگر فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو وَلَمْ يَكُلَّهُ ذَلِكَ لوگوں کے لئے ناسب نہیں تاکہ وہ مجھے گالی گلوج کریں جبکہ وہی ابن آدم یہ کام کرتا ہے اور ہاں رابی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جو بات نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں فَأَمَّا تَقْذِيبُهُ اِيَّا يَفَقَوْلُونَ لوگوں کا تقذیب کرنا یہ ہے لوگوں کا اللہ رب العالمین کو جھٹلانا یہ ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین کو خدا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں لَنْ يُعِيدَنِكَ مَا بَدَانِي اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا نہیں کر پائے گا دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا رب العالمین مقرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علاقے کے اندر آپ نے نبوت کا آغاز کرا مشرقین مکہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آیا کہ دنیا کے اندر زندگی جو ملی ہے لہٰذا ابھی جی لو جتنا زندگی نہ چاہتے رہ لو لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ملنے والی ہے اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بھی غیر مسلم کی قوم ایسی ہے کہ ان کی یہاں پر بھی آوہ گون ہے اور ان کی یہاں پر بھی سات سات جنم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کا اللہ رب العالمین کا تقذیب کرنا یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا نہیں کر پائے گا دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا اور لوگوں سے یہ کہہ دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کر دیا ہے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کر دیا ہے پہلی مرتبہ ان کو روح بنا دیا ہے پہلی مرتبہ ان کے مارے زندہ کر دیا ہے پہلی مرتبہ ان کی شگل و صورت ان کے قدم و قامت کو بنا دیا ہے تو ان سے پوچھئے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کر پاؤں گا جبکہ مجھے دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہے جو میں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہوں اور مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے یہ کہتے ہیں وَشَطَمَهُ اور لوگوں کہ اللہ رب العالمین کو غالی دین ایہ فَيَا يَفَقَوْلُهُ اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو برا بھلا یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ والدہ اللہ رب العالمین کا تو بیٹا ہے میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ آج تو ہم نے اللہ کا بیٹا دے دیا ہے جن کو عیسائی یعنی کی نصرانی کہا جاتا ہے وہ تسلیس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے اللہ رب العالمین کا فرمان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اتخذ اللہ والدہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے دیا ہے جبکہ اللہ رب العالمین اپنی زمان سے اور خود قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے وَأَنَ الْأَحَدُ السَّمَدُ لوگوں میں تو تنہا ہوں بے نیاز ہوں لم يلد ولم اولد ولم يکل لی کفعاً احدا حالکہ نہ تو میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی مجھے جنا گیا ہے نہ تو میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ ہی مجھے میں نے کسی کو پیدا کیا ہے یعنی کہ بیٹے کی حصیت سے ولم يکل لی کفعاً احد اور ہاں لوگو سنو میں نے تو انہا ہوں ماں تو میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا بیٹا ہے نہ میری بیٹی ہے نہ میری بی بی ہے جبکہ اللہ رب العالمین ساری صفحہ سے پاک ہے لوگ تو اللہ رب العالمین پر گالی گلوج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگو سنو اللہ رب العالمین کا بیٹا بھی ہے بی بی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اللہ کے نبی جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اس بات کو اوزاگر کر رہے ہیں اس بات کو لوگوں کے سانا پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے لہٰذا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو گالی گلوج کری ہے اللہ رب العالمین کو برا بلا کہا ہے اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کر پا جیسے آج ہمارے عقیدے ہیں دنیا ملی ہے موج مستی کر لو مر جائیں گے پھر کیا ہوگا لہٰذا اپنے برنڈنگیں بناو اپنے کاروبار کو چمکاؤ اپنے اولاد کو بہتر بناو اپنے گھر والوں کو بہتر بناو سماج سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے دینداروں سے کوئی مطلب نہیں ہے دین پھیلانے والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے دین کی رغبت کرنے والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی بات کس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کونے اللہ کو جھٹلانے والے ہیں بزاہر ان کے زبان پر اللہ رب العالمین کا نام تو ہوتا ہے بزاہر تو ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوتا ہے لیکن حقیقی طور پر ان کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات سے منحرف ہوتے ہیں دوسری صفت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کو رب ماننا اور دوسری صفت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ اس کی ہی عبادت کرنا لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو ہمارے لئے پر یہ لازم اور یہ شرط ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں اس کے صفح کسی کی دوسرے کی عبادت نہ کریں آئیے میرے بھائیوں وہ حدیث بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم حدیث والے ہیں تو حدیث بھی ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری صفح بیان فرمائی توحیدِ علوہیت یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی ہے اس کے صفح کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی ہے حضرتِ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمہ ٹوٹھا اوزن ایٹھ ہنڈریٹ نائنٹی ٹو فرمایا کن تو ردفن نبی علا حمار یقال له افیر فقال یا معاذ حل تدری حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت ان لا هو رسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وعلى آخر الحدیث یہ پوری حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے رابع حدیث معاذ بن جبل کہتے ہیں قون تو ردفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سباری پر بیٹھے ہوئے تھے اس سباری پر میں بھی بیٹا ہوا تھا قون تو ردفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا حمار یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھدے پر بیٹھ کر سباری کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے میں بیٹا ہوا تھا میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو چار پیسے دے دے بائیک کے وجہ آپ کے پاس فورویلن آ جائے تو آپ کی چلنے کا انداز بھی چینگ ہو جاتا ہے آپ کا بیٹھنے کا بولنے کا گبتگو کرنے کا اور پھر سباری کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے یہاں کائنات کے نام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھئے آپ نے تو برا کا بھی سبر کیا ہے جو ہوای جہاز سے زیادہ دے چلنے والا اور حد نکاح تک اپنی پہلی رفتار کو پکڑنے والا تھا اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گھدے کی سباری کر رہے ہیں اور گھدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بھکر نہیں کر رہے ہیں اس پر آپ جو ہے کھمڑ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں آج کل کیا اگر سائیکل ہی مل جائے تو کہتے ہیں رہے ہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے مجھے یہ نہیں چلانا میرے بھائیو نبی سے محبت کہاں چلی گئی آپ کی آپ کا بولنے کا انداز کہاں چلا گیا گبتگو کرنے کا کلام کہاں چلا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر ہیں آپ جو ہیں کائنات کے امام ہے اور آپ جو ہیں مدینہ کے بادشاہ ہے اور آپ کی سواری گھدے پر آپ سفر کر رہے ہیں رابی عدیس حضرت مواز بن جبل کہتے ہیں کون تو رتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھدے پر بیٹھ کا سواری کر رہے تھے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وَيُقَالُ لَهُ اُفَئِر اور جس گھدے پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اس گھدے کا نام اس سواری کا نام اُفَئِر تھا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھدے کا نام بھی رکھا ہوا تھا میں اللہ کے رسول کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا يُقَالُ لَهُ اُفَئِر فَقَالَ يَا مُعَذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے يَا مُعَذ حَلْ تَدْرِي حَقُ اللَّهِ حَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِ اے مُعَذ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اور یہ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے یعنی اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے قُلْ تُوَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَم یہاں تو کوئی مسئلہ کا پوچھا جائے مولوی صاحب عالم صاحب کی زبال یہ عدب سوال و جواب کا طریقہ ہی کار سکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رابی حدیث حضرتِ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا قُلْ تُوَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور آپ ہی زیادہ جانتے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اے اللہ کے رسول اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے مجھے نہیں معلوم مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں میں جانتا نہیں ہوں آپ ہی زیادہ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے اللہ کے نبی جناب محمد اربین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ معاذ بن جبل کا یہ جواب سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قَالَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهُ اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں یعنی کہ اللہ رب العالمین کو خدا مانے اسی کی عبادت کریں اسی کو معبود مانے اسی کے سامنے سجدہ ریزو اسی کے سامنے اپنے پیشانی کو جبھائیں اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں اسی کے سامنے اپنی مسکلات رکھیں اسی کے سامنے اپنی پرشانی رکھیں وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اور کسی بھی معاملے کے اندر کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ رب العالمین کا کہہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ہی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے رابعی حدیث حضرت مواز کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کرا کہ لوگوں سنو کہ مواز سنو کہ بندے کا اللہ پر اور بللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اور بندوں کا اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر حق کیا ہے کہ یہ بھی جاننا چاہتے ہو حضرت مواز بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے حسول بتائیے اگر بندہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھپتا ہے اللہ کے سامنے سزدہ ریز رہتا ہے اللہ کو ہی معبود مانتا ہے اور اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے جولی نہ پہلاتا ہے اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ شرک اور بتائیت کو ملفز نہیں کرتا ہے تو اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل نہ فرمائے اللہ رب العالمین جہنم میں اس کو نہ پہکے بلکہ اللہ رب العالمین اس کو سزا نہ دے یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جب اللہ رب العالمین ہمیں جنت میسر فرمائے گا اور تب ہمیں جنت محصر ہوگی تب ہمیں جنت کی خوشبوں محصر ہوگی جب ہمیں جنت کی نعمتیں محصر کی جائیں گے اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک شرک ٹھہراتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے حقوں بھی پورا نہیں کرے گا کیونکہ ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تیسری صفت تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر صفات کے لیے منصوب کر جائے جو صفات اچھی ہیں اور جو صفات اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی مبارک سے بیان فرمائی ہے یا وہ صفات جو صفات اللہ رب العالمین ہے خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے یہ کام اللہ رب العالمین کرتا ہے یہ نعمت اللہ رب العالمین دیتا ہے یہ کام اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ پیش کرتا ہے اگر یہ آمال جو ہے پہلی صفت یہ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو معبود ماننا دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہی عبادت کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ ہر اچھے نام اور حچی منصوبات اللہ رب العالمین کی طرف پیش کرنا ہے آئیے میرے بھائیو حدیث دیکھتے ہیں رابعی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر سیبن تھاؤزن فور ہنڈیڈ فورٹین فرمایا ان یهوديا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا محمد ان اللہ يمسک السماوات الى اسبع والارضین الى اسبع والجبال الى اسبع والشجر الى اسبع والخلائق الى اسبع ثم يقول انا الملک فضحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجزه ثم قرار وما قدر اللہ حق قدر رابعی حدیث حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابعی ہیں صحیح بخاری کی پوری روایت جو ہے میں نے آپ کے ساتھ پیش کری ہے آئیے اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں رابعی حدیث حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اَنَّ يَهُودِيًا جَاءَ لَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے یہ وہ یہودی ہے جو اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا اللہ کے رسول کو رسول نہیں کہتا اللہ کے رسول کو رسول ہونا دل میں مانتا ہے لیکن زبان سے کبھی نہیں کہتا اور بغض انعات کے اندر پڑا ہوا ہے رابعی حضرت ابن مسود کہتے ہیں اَنَّ يَهُودِيًا جَاءَ لَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا اے محمد میرے بھائیوں تصور کیجئے اگر یہ ایمان والا ہوتا تو فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ نہیں بلکہ فَقَالَ يَا رسول اللہ کہتا جبکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کرتا تھا اسی لئے اس نے اپنی زبان سے کہا فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ اے محمد مجھ سے کلام کیجئے میری بات کو سنیے میرا فرمان کو سنیے میرے سوال کو سنیے اور کیا سوال کرتا ہے اللہ کے نبی جنبِ محمد اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی آدمی آ کر کہتا ہے رابی حدیث حضرتِ امنِ مسعود کہتے ہیں فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ اِنَّ اللَّهَ يُمْسُكُ السَّمَاوَا تِعَلَى اِسْبَا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سنیے کہ قیامت برپا ہوگی اور اللہ رب العالمین قیامت کو لا دے گا اور جب قیامت آئے گی تو اِنَّ اللَّهَ يُمْسُكُ السَّمَاوَا تِعَلَى اِسْبَا اللہ رب العالمین یہ آسمانوں کو اپنی انگلیوں سے پکڑ لے گا اپنی انگلیوں سے پکڑ لے گا اپنی انگلیوں سے روک لے گا وَالْعَضِينَ عَلَى اِسْبَا اور اپنی انگلی سے زمین کو بھی کھام لے گا روک لے گا وَالْجِبَالَ عَلَى اِسْبَا تیسری صفت یہ بیان کرتی ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پہاڑوں کو اپنی انگلی سے اپنی انگلی سے پکڑ لے گا اور ان کو حرکت دے گا وَالْشَجَرَ عَلَى اِسْبَا اور یہ درختوں کو یہ پیڑوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلی سے جمبش دے گا وَالْخَلَائِقَ عَلَى اِسْبَا اور جتنی بھی مخلوق اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کری ہے چاہے وہ چنند ہو چاہے وہ پرند ہو چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو چاہے وہ جانبروں کی صورت میں ہو چاہے وہ چاہے وہ چوپائی کی صورت میں ہو چاہے وہ جنناتوں کی صورت میں ہو ساری مخلوق اللہ رب العالمین جو ہے اپنی انگلی سے حرکت کرے گا پھر وہ یہودی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب اللہ رب العالمین اس دنیا کو سمیت دے گا اور زمین و آسمان کو ایک کر دے گا اور یہ پہاڑوں کو بھی ایک کر دے گا یہ درختوں کو بھی ایک کر دے گا اور یہ مخلوقات کو بھی اپنی انگلی سے پکڑ لے گا پھر اللہ رب العالمین اپنی زمان سے کہے گا بتاؤ دنیا کے اندر تم لوگ تو مالک بن گئے تھے بتاؤ میری سوا کون مالک ہے دنیا کے اندر تم حیبیت والے تھے بتاؤ آج کے سوا آج کے دن کون حیبیت والا ہے دنیا کے اندر تم اختیار والے تھے بتاؤ آج کون اختیار والا ہے دنیا کے اندر تم جلوہ والے تھے بتاؤ آج کے دن کون جلوے والا ہے دنیا کے اندر تم شان و شوکت والے تھے بتائیے آج کے دن کون شان و شوکت والا ہے دنیا کے اندر تم جو ہے اپنی قوت اپنی طاقت دکھایا کرتے تھے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب اس زمین کو سمیٹھ دے گا تو پھر لوگوں کے سامنے یہ بات کہے گا بتاؤ آج کی دن کی شان و شوقت اور طاقت و قوت کس کی ہے جب یہودی آدمی یہ کہہ رہا تھا سم یکولو ان الملک فضحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس نادان کی بات مسکر آگئے اور آج کے چہرے پر مسکرات آگئی کیسے مسکرات آئی فضحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجد ہو اللہ کے رسول مسکر آئے اور آپ کی مسکرانے کا انداز یہ تھا آپ کے سامنے کی دعات ظاہر ہونے لگے یعنی کہ اللہ کے رسول مسکر آ رہے ہیں آپ کے سامنے کے یعنی کہ سامنے کی دعات نظر آنے لگے پھر اللہ کے رسول کہتے تم قرآ وما قدر اللہ کا قدری لوگوں سنو اللہ رب العالمین کی جیسی قدر لوگوں کو کرنی چاہیے تھی انہوں نے جیسی قدر نہیں کرے اللہ رب العالمین کو معبود ماننا چاہیے تھا لیکن لوگ اللہ رب العالمین کو معبود نہیں مانتے ہیں اللہ رب العالمین کو خالق ماننا چاہیے تھا لیکن لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں اللہ رب العالمین کو رازق تسلیم کرنا چاہیے تھا لیکن لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین کو رازق تسلیم نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو پالنعار رہنے کے معبود حقی کی تسلیم کرنا چاہیے تھا لیکن لوگ تو ایسے ہیں جو اس کے حق کو ادا کرتے ہی نہیں ہیں اللہ کے رسولہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہہ رہے ہیں تجھے پتائی کیا ہے کہ اللہ کی حق کیا ہے تو اپنی سبان سے تو ایسے ایسی بات کرتا ہے جبکہ اللہ کا حق تو اس سے زیادہ بڑے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے زیادہ صفات کا حامل ہے تو میرے بھائیو یہ ساری صفاتیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں مزید انشاءاللہ جو میں بیان کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کہ پربردگار ہم سب کو توحید کو سمجھنے والا بنا دے پربردگار توحید پر عمل کرنے والا بنا دے پربردگار توحید کی تین اقصان پر کو فولو کرنے والا بنا دے پربردگار شرک و بیداد سے ہمیں نجات دے دے پربردگار شرک و بیداد سے ہمیں بچا لے پربردگار شرک و بیداد کے عامال سے ہمیں اجتناب دے دے